بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ویلیج پوڈر ڈیلی لائیف مزیدار اور آسان ریس پیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ماز کا جب ہم چائی پی رہتے ہیں تو چائی کے ساتھ جنٹ پڑ کوئی سنیکس کھانے کا دل کرتا ہے آج ہم مزیدار اور آسان بھی سنیکس تیار کر رہے ہیں جتنی دیر میں آپ کی چائی تیار ہوگی اتنی دیر میں آپ پر سنیکس بھی تیار ہو جائیں گے آلو لیئے آلو آپ نے تھوڑے موٹے سائز کی لینا ہے تاکہ جب ہم یہ کتلے کاٹے ہیں تو تھوڑے بڑے بڑے سے کتلے کتلے جو ہم نے ڈائسر سے نہیں کاٹ رہے ہیں ہم نے نائف سے کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سی ہمیں موٹے سائز میں چاہے ہیں ڈائسر سے کاٹیں گے تو بہت بھریق ہو جائیں گے اس لیے اس طریقے سے موٹے موٹے تمام آلو جو ہمیں کاٹ لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آلو ہم نے کاٹ رہی ہیں آلو کو ہم نے ایک بول میں ڈالیا ہے اس پر ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ٹی سپون چیلی فلیکس اور وان ٹی سپون کوکنگ ورز تمام آلو کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے ٹکے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ نمک اور مسالہ جو ہے وہ آلو کو لگ جائیں یہ لیں جی تمام آلو کو چیلی فلیکس اور نمک جو ہے وہ اچھے ٹکے سے ہم نے لگا لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے سوجی لیا ہے اب ایک ایک پیس ہم اٹھاتے جاتے ہیں اور اس طرح سے سوجی میں اچھے طریقے سے ڈپ کر کے کہ دونے سائیڈوں پر اچھے طریقے سے سوجی لگ جائے اس طریقے سے پیس تیار کر کے تو ہم اس کو پین میں ڈالتے جاتے ہیں بہت زیادہ ہم نے آئلیں ڈالنا تقریباً ٹو ٹی سپون ہم نے آئل ڈالا ہے اور پین کو اچھے طریقے سے ہم اسی آئل سے گریس کر لیتے ہیں اب یہ جو ہم نے پیس تیار کی ہے یہ اٹھا اٹھا کے تو ہم اس پر ڈالتے جاتے ہیں فلیم ہم نے لو رکھنی ہے بہت ہائی فلیم نہیں رکھنی کہ یہ اوپر سے کرسپی ہو جہاں اندر سے ساتھ رہ جائیں یہ دیکھیں ماشلہ سے دونوں سائٹوں پر گولڈن کلر جو ہے وہ انشرو ہو گیا ہے بلکل کوکنٹ بسکٹ کی طرح دیکھیں ان کی لک آ رہی ہے دیکھیں ماشلہ سے بلکل کوکنٹ بسکٹ کی طرح لک آ رہی ہے ٹیسٹ بھی ان کا بہت مزیک ہے بہت انجوائی کریں گے آپ اس ریسپی کو ہمارے سنیکس چیئر ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں اور بقائبی میں سارے اسی طریقے سے تیار کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہوں ڈیش اوٹ کر کے یہ لینجی ماشلہ سے آلو اور سوچی کے زبدال سے سنیکس چیئر ہو تیار ہیں جٹ بڑھ تیار کریں اور پنی چائی کو انجوائیں کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا اسی طرح کی ایک اور نہیں بزیدہ ریسپی دیکھیں انشاءاللہ دوبارہ حضیر ہوں گے اللہ حافظ